چلے آج ہم پارسی کی پہلی کا صفحہ نمبر بارہ کے نیچے جو ہیڈنگ ہے وہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوع الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھئے صفحہ نمبر بارہ کے نیچے ہیڈنگ ہے فعل حال کے سیغے اور ان سے فقرے فعل حال کہتے ہیں یعنی زمانہ موجود یہ جو چل ہے جس وقت ہم اب پڑھ رہے ہیں یہ حال ہے کہتے ہیں نا فعل حال تو یہ حال تو زمانہ موجود میں زمانہ موجودہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا معلوم ہو سمجھا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے فعل حال ٹھیک چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ نے تصحیر المصادر میں اس کا بیان آپ نے پڑا ہوگا دیکھئے می کند وہ کرتا ہے کیونکہ حال ہے نا تو وہ کرتا ہے می کنند وہ کرتے ہیں می کنی تو کرتا ہے می کنی تم کرتے ہو می کنم میں کرتا ہوں می کنی ہم کرتے ہیں نیچے دیکھئے احمد مشق می کند آسان ہے آپ بس ادنا سی آپ توجہ دے لیں نا تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا احمد معنی احمد مشق می کند کرتا ہے احمد مشق کرتا ہے آہاں نماز می کند آہاں معنی اس میں شہرہ ہے وہ سب نماز نماز می کند کرتے ہیں یعنی ادا کرتے ہیں پڑتے ہیں وہ سب نماز ادا کرتے ہیں تو چے می کنی تو مانے تو چے مانے کیا می کنی تو کرتا ہے تو چے می کنی می کنی تو کیا کرتا ہے من کار می کنم من مانے میں کار مانے کام می کنم میں کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں چلیے آگے دیکھئے صفحہ نمبر تیرہ پر شما سلام می کنید شما مانے تم سلام سلام می کنید تم کرتے ہو تم سلام کرتے ہو ٹھیک ما مشک می کنیم ما معنی ہم مشک معنی مشک پریکٹس می کنیم ہم کرتے ہیں پریکٹیکل ہم مشک کرتے ہیں مشک یعنی پریکٹیکل کرتے ہیں نیچے دیکھئے او خانہ نمی روض او معنی وہ ٹھیک خانہ معنی گھر اور نمی میں جو نا ہے ناما نہیں می روض جاتا ہے وہ گھر نمی روض نہیں جاتا ہے وہ گھر نہیں جاتا ہے آہا بمسجد می روض آہا معنی وہ بمسجد بمانے کو مسجد معنی مسجد وہ مسجد کو می روض جاتے ہیں وہ مسجد کو جاتے ہیں تو بشہر می روی تو معنی تو بشہر بمانے کو شہر معنی شہر تو شہر کو می روی جاتا ہے تو شہر کو جاتا ہے یہ سوال ہے تو شہر کو جاتا ہے نہیں معنی کیا نہیں من با مدرسہ اسلامیہ می روم من معنی میں با مدرسہ با معنی کو مدرسہ معنی مدرسہ میں مدرسے کو اور آگے اسلامیہ میں مدرسہ اسلامیہ کو می روم جاتا ہوں میں اسلامی مدر سے میں جاتا ہوں شما کجا می روید شما مانے تم کجا مانے کہا می روید تم جاتے ہو تم کہا جاتے ہو سوال تو ما با خواندنی ترجمہ کلام اللہ می رویم ما مانے ہم اور با مانے خواندن ما نے پڑھنا ہم پڑھنے کے لئے کیا پڑھنے کے لئے ترجمہ کلام اللہ اللہ کے کلام کا ترجمہ نی رویم ہم جاتے ہیں ہم کہایاتیں ہم اللہ کے کلام کا ترجمہ پڑھنے جاتے ہیں پسرت چرا نان نمی خورد پسرت پسر مانے لڑکا تاز امیر ہے پسرت تیرہ لڑکا چرا مانے کیوں نان مانے روٹی نمی خورد نہیں کھاتا تیرہ لڑکا روٹی کیوں نہیں کھاتا ہے تو جواب دیا بیمار است بیمار ہے ٹھیک آ مردم شیر می خورند آ مانے وہ مردم مانے لوگ وہ لوگ شیر مانے دودھ می خورند کھانا ہے نہیں پیتے ہیں وہ لوگ دودھ پیتے ہیں ٹھیک تو چے می نویسی تو مانے تو چے مانے کیا می نویسی تو لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے من سبق خود می نویسم من مانے میں سبق مانے سبق خود مانے اپنا میں اپنا سبق میں نوسم لکھتا ہوں میں اپنا سبق لکھتا ہوں شما کتاب خود می گیرید شما معنی تم کتاب خود اپنی کتاب می گیرید گرنے پکڑنا لینا تم اپنی کتاب لیتے ہو سوال بلے معنی ہاں جس کے اگر سوال نشان ہوگا تو آپ خود سمجھائیں کہ ہاں یہ سوال ہے بلے معنی ہاں می گیریم ہم لیتے ہیں ٹھیک من ای کتاب می گیرم من معنی میں ایمانے یہ میں یہ یا اس اور کتاب معنی کتاب رامانے کو میں اس کتاب کو می گیرم میں لیتا ہوں میں اس کتاب کو لیتا ہوں ٹھیک عیب کے ندارد عیمن عیب اور کے معنی ندارد نہیں رکھتی تو عیب کے جو عیب نہیں رکھتی عیب کے ندارد اب اس میں عیب تو نہیں رکھتی عیب تو نہیں اس کتاب میں عیب نیست کوئی عیب نہیں یعنی عیب نہیں کوئی خرابی نہیں احمد کجا رفت احمد مانے احمد کجا مانے کہاں رفت مانے گیا احمد کہاں گیا آگے دیکھئے پس پس می آید پس 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 مانے پیچھے پس پس پیچھے پیچھے می آید آتا ہے پیچھے پیچھے آتا ہے او کلام اللہ حبز می خاند او مانے وہ کلام اللہ اللہ کا کلام حبز حبز کرنا یعنی زبانی یاد کرنا وہ اللہ کا کلام زبانی می خاند پڑتا ہے وہ اللہ کا کلام زبانی پڑتا ہے تو دیدہ می خانی تو مانے تو دیدہ مانے دیکھ کر تو دیکھ کر می خانی پڑتا ہے تو دیکھ کر پڑتا ہے سوال بلے ہاں ٹھیک آگے دیکھئے زبان فارسی می دانی زبان زبان فارسی فارسی estáni تجان میدانی تجانتا ہے تو مطلب سوال تو فارسی زبان جانتا ہے آگے چیزے میدانا چیزے میدانا چیزے میدانا میں جانتا ہوں چیزیں یعنی کچھ تھوڑی تھوڑی یعنی کچھ جانتا ہوں کچھ میں جانتا ہوں یعنی تھوڑی تھوڑی ہوں ٹھیک تو با مسجد جاما میرہ دی تو مانے تو با مانے کو مسجد جاما جام مسجد جام مسجد کو میرہ دی تو جاتا ہے تو جام مسجد کو جاتا ہے ٹھیک نیچے دیکھئے روز جمعہ میرہم روزے دن جمعہ مانے جمعہ جمعہ کے دن میرہم میں جاتا ہوں جمعہ کے دن میں جاتا ہوں وہی جو آج کل لوگ جمعہ جمعہ پڑھتے نا جمعہ جمعہ آٹھ دن جمعہ کے دن جاتا ہوں آگے دیکھئے برادر شما چے می خاند برادر مانے بھائی شما مانے تمہارے چے مانے کیا تمہارے بھائی کیا می خاند پڑھتا ہے تمہارا بھائی کیا پڑھتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھے ہر چے من می خانم او می خاند ہر چے جو کچھ من می خانم من من میں میں پڑھتا ہوں جو کچھ میں پڑھتا ہوں او می خانی او می خاند وہ بھی یعنی وہ بھی پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے یعنی وہ بھی پڑھتا ہے جو کچھ میں پڑھتا ہوں وہ پڑھتا ہے پیدر شما چے می کنت پیدر مانے باپ شما مانے تمہارے تمہارے باپ چیمی کنت کیا کرتے ہیں تمہارے باپ کیا کرتے ہیں غیظہ میخورت غیظہ مانے غیظہ کھانا میخورت کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو کھانا تو سبھی کھاتے ہیں محمود کتاب خود چرا نمی خانی محمود نام محمود کتاب خود اپنی کتاب چرا نمی خانی چرا مانے کیوں نمی خانی محمود اپنی کتاب کیوں نہیں پڑتا سوال اگر میدانی اگر میں جانتا چرا نمی گوئی کہ تُو نہیں کہتا ہے ہاں اگر میں جانتا چرا مانے کیوں نمی گوئی تُو نہیں کہتا اگر میں جانتا اگر میں جانتا چرا نمی گوئی تُو کیوں نہیں کہتا ہے نہیں اگر میدانی دانی اچھا وائدہ زیر تو جانتا اگر تو جانتا ہے میدانی تو جانتا ہے اگر تو جانتا ہے چران امی گوئی کیوں نہیں کہتا ہے ٹھیک آگے چلیئے مدرسہ جائے خاندن مدرسہ جائے خاندن پڑھنے کی جگہ مدرسہ پڑھنے کی جگہ ہے ٹھیک نہ جائے بہودہ گفتان نہ کہ جائے بہودہ بہودہ گفتان کہنا نہ کہ بہودہ بات کہنے کی جگہ نہ کہ بہودہ کہنے کی جگہ اس لیے مدرسے میں آپ پڑھیں تو بہودہ باتوں میں نہ رہیں اپنے وقت کو برباد نہ کریں بلکہ اپنے وقت کو قیمتی جانے کے آپ کو پڑھنے کے لیے وقت ملنا اس کو غنیمت سمجھئے اس میں محنت کیجئے ٹھیک اور کوئی سمجھ میں نہیں آئے مشکل لگے تو آپ بلا رجلت معلوم کر سکتے رابطہ کر کے ٹھیک ہے سلوح الحبیب